نمسکار کھالی پیٹ کسمس کھانے کے فائدے کسمس میں فائبر اور آئرن سمیت کئی پرکار کے گنوں ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں اسے صبح کھالی پیٹ کھانے کے فائدے کسمس میں کئی سارے انٹی آکسیڈینٹ اور فائبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آئرن اور کچھ ویٹامنس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے کئی پرکار سے کام کر سکتے ہیں ڈرسل اس ڈرائی فروٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کھانا ہمارے پاچن تنتر کے لئے کئی پرکار سے مدد کرتا ہے یہ ہمارا میٹابولک ریٹ بڑھاتا ہے اور پھر سلیل میں سگر اور پھر پھٹ میٹابولیجم کو تیز کرنے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ خالی پیٹے سے بھگو کر کھانا ہائی بی پی میں سے لے گا تھائیرائڈ تک کے مریجوں کے لئے خاص طریقے سے فائدہ مند ہے تو جانتے ہیں کس میں خالی پیٹ کس میں سکھانے کے فائدے نمبر ایک ہائی بی پی میں فائدہ مند ہائی بی پی میں خالی پیٹ کس میں سکھانا کئی پرکار سے فائدہ مند ہے دراصل اس میں پوٹیشم اور فائبر کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جو کی بلڈ پریسر میں کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کئی پالی فینولک ہوتے ہیں جو کی نائٹرک ایسیڈ کی طرح کام کرتے ہیں بلڈز ویلز اور پریسر کم کرتے ہیں اس میں بی پی کم کرنے میں مدد ملتی ہے تو ہائی بی پی کے مریجوں کے لیے سے ضرور کھانا چاہیے نمبر دو اورل ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے کسمیز کسمیز میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو موں کے بیکٹریا کے خلاب انٹی بیکٹریل بومی کا نواتے ہیں اس کے علاوہ کسمیز کا سکروج داد کی صفائی اور اس کی بناوٹ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے صبح خالی پیٹ اسے چبا کر کھانا موں کی بدبو کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر تین ہیموگلوبین کی کمی کو دور کرتا ہے ہیموگلوبین کی کمی سے آپ کو انیمیا کی بیماری ہو سکتی ہے اس اس تکتی میں صبح خالی پیٹ کسمیز کا سیون فائدے مند ہو سکتا ہے اس کا آئرن آپ کو ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاوا دیتا ہے اور شریر میں خون بڑھاتا ہے اس سے آپ کو ہیموگلوبین کی کمی نہیں ہوتی ہے آپ ہیلڈی رہتے ہیں نمبر چیار ہائی فائیبر سے برپور ہائی فائیبر سے برپور کسمیز تھائیرائیڈ گرنٹی کا کام کاج کو بڑھاوا دیتا ہے کسمیز میں فائیبر پالی فینولک پھلیون نائیڈز اور فینولک ایسیڈ ہو سکتے ہیں جو سکتی سالے انٹی اکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں یہ پوسکتہ تو تھائیرائیڈ ہارمون کے سطر کو نیانتریت کرنے میں مدد کرتا ہے یہ سریر میں تھائیرائیڈ اتیجک ہارمون کے اتپادن اور کریا کو بڑھاوا دیتا ہے اسے تھائیرائیڈ ہارمونس بیلنس رہتا ہے ٹیپس نمبر پانچ پاچن میں سہیتہ کسمیز میں فائیبر اچھی ماترہ میں ہوتا ہے پانے میں بھگو کر پروے پراکرتک روچک کے روپ میں کاریے کرتے ہیں بھی یہ ہوئی کسمیز کا سیون کرنے سے کبز اور ملٹیاگ آسانی سے ہونے میں مدد ملتی ہے اسے پاچن تنتر بیسوچار روپ سے کاریے کرتا ہے اچھے ملٹا تیاغ سے کولن کینسر کی سمباؤنا کم ہو جاتی ہے نمبر چھے سوزن اور املٹا میں کسمیز کے اندر پوٹیسیم اور میگنیزیم اچھے ماترہ میں پائے جاتا ہے اسے املٹا کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اسے سریر میں کہیں پر بھی سوزن آئی ہو تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے نمبر شات اینیمیا کا علاج اس میں آئیرن ہوتا ہے جو اینیمیا کے علاج میں سہیک ہے ویٹامین بی کامپلیکس اور کپرز سامگری لال رکت کے کوشکاؤں کا نرمان کرتے ہیں اگر آپ بھی اینیمیا کے پیڈی تھے تو کسمیز کا سیون جرور کریں نمبر آٹھ رکت چھاپ کو پربندیت کرنے میں پوٹیسیم کی ماترہ ہونے میں شریر میں نمک کی ماترہ کا سنتولن بہتر ہوتا ہے جو رکت چھاپ نیانترن میں مددگار ہے انٹی آکسیڈنٹ آہر فائبر کا اچھا ستروت ہونے کی رکت میں وائکاؤں کا جیورسائن کو انکل روپ سے بدلتا ہے اس سے رکت چھاپ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر نو دات اکشہ کے لیے کسمیز کے سیون سے ان جیوانوں کے بڑھنے پر روک لگتی ہے کسمیز میں کیلشیم کا بھی اچھا ستر ہوتا ہے جو داتوں کو چھلنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے بوران موجود ہونے سے وائداتوں کو سفید کرنے میں بھی مدد کرتا ہے نمبر دس کولیسٹرائل نیانترن میں اس کے نیامیت سیون سے اچھا کولیسٹرائل بڑھتا ہے اور خراب کولیسٹرائل کم ہوتا ہے جس سے عدی سواستے میں صدار ہوتا ہے اور رکت کے تھکے کو بننے سے روکتا ہے نمبر گیارہ ہڑیوں کے مست واسطے کے لیے کچھ لوگ ساری کروپ سے بہت کمجور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی بھیگی کسمیس کے فائدے پرابت کرنے چاہیے کیونکہ کسمیس میں بڑی ماترہ میں بوران ہوتا ہے جو ہڑیوں کے نرمان کے لیے میں تپون ہے کیلشیم بھی اونچ ماترہ میں ہونے سے شریر میں طاقت بھی رہتی ہے اور ہڑیاں مضبوط بنی رہتی ہیں اگر روز بھیگی ہوئی کسمیس کھائی جائے تو ہڑیاں سواستے اور مضبوط رہتی ہیں نمبر بارہ توجہ کی دیکھ بال کسمیس توجہ کی لبوط فائدے مند ہوتا ہے یہ توجہ کی کوشکاؤں کو اکستیگرد ہونے سے بچاتا ہے اور روز کسمیس کا سیون کیا جائے تو توجہ کا پوشن ملتا ہے جس سے توجہ چمکدار ہوتی ہے اور جوریاں آدھی کو روکنے میں بھی مدد ملتی ہے کسمیس رکت کو سدھ کرتی ہے جو پون روپ سے توجہ کی سہت کے لیے اچھی ہوتی ہے نمبر تیرہ بانجپن بانجپن کا علاج کسمیس میں آرجینک موجود ہوتے ہیں کے باہر کو مکت کرنے میں مدد کرتی ہے جسے پروسوں کے ستن بند دوست کا علاج سمبہ ہوتا ہے یا ایک پراکرتی کامودک ہے جو بانجپن کے علاج میں مدد کرتی ہے نمبر چودہ ایمونیٹی بڑھانے میں اس میں ویٹامین بی اور سی برپور ہوتی ہیں جس سے پرتیرکشہ پرنالی مضبوط ہوتی ہے اگر پرتیرکشہ پرنالی مضبوط ہوگی تو شریر کے سنکرمن نہیں ہوگا جسے شریر کئی بیماریوں سے دور رہے گا اور شریر کو بیماریوں سے لڑنے کی سکتی بھی ملے گی کسمیس میں اینٹی فیل پھلیمنٹری گون اورنج جیوانو رو دگون سنکرمن ہوتی کے ساتھ ہی کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں نمبر پندرہ سواست ہیں بالوں کے لئے کسمیس بالوں کے سندھر بناتا ہے نیمیت روح سے بال چمکدار ہوتے ہیں بالوں کے سیون کی سمجھا کو دور کن کربالوں کے کیوی کاس میں ساہک ہے کالی کسمیس جڑ رہے بالوں کے لئے اپچار کے لئے مدد کرتے ہیں کالی کسمیس میں ویٹامین چی ہوتا ہے جو کھوپڑی کی سرجن کو روکنے اور کوشکہ کو اکستی کو روکنے میں ساہک ہے سر کی خجلی روشی کو بھی کسمیس کے سیون سے روکا جا سکتا ہے نمبر سولہ نیند کے لئے جو لوگ اپریاب نیند یا انندرہ سے پیڑی تھے ہیں تو ان میں صبح کھالی پیٹ کسمیس کھانے کے فائدے ہوتے ہیں کیونکہ اسے نیمت کھائی جائے تو سریر کا تناہو کم ہوتا ہے یہ صحیح مانشک سکتی کو بڑھانے والی ہوتی ہے جو سوڈیم ہوتا ہے جو پوٹیشن پائے جاتا ہے اس میں یہ بہتر نیند اس میں مدد کرتا ہے آپ لوگوں کو میری کسمیس کے ٹپس کیسے لگے اور میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میری ویڈیو کو لائک سیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تینکیو فورٹ